اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چہدری نظر ڈالتے ہیں آنچ کی ہیڈ لائنز پر میگا منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کیس میں ملزمان عبدالغنی مجید اور انور مجید نے اپنے آپ کو معصوم قرار دیتے ہوئے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کرنے کی استعداد کر دی ملکی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کا بینہ کی بھاولپور میں بیٹھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس بیس نکاتی ایجنڈے پرور اجلاس میں عوامی فلاو بیبوت کے منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ وزیر اعلیٰ صوبے میں امن و امان پر اجلاس اور ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے اوگرہ کی جانب سے عوام کے لیے خوشخبری اوگرہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھیج دی پیٹرول کی قیمت میں نو روپے پچاس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر لائٹ ڈیزل میں دو روپے فی لیٹر کمی کا امکان چیز جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار نے پیشہ برانہ زندگی میں خلوص نیت سے کام کرنے کو اصل خدمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا امتحان شروع ہو چکا جس کا نتیجہ ان کی ریٹائمنٹ کے بعد نکلے گا لاہور میں سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی کانمیکیشن تقریب سے خطاب میں کہا زندگی با مقصد ہونا چاہیے کیڑے مکوڑے کی طرح بے مقصد نہیں ایمکیم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن سے ملاقات میں گورنر سندھ عمران اسمائل کا کہنا ہے کہ سندھ میں گورنر راج کے حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں مزید کہا کہ عوامی نمائندے جو منڈیٹ لے کر آئے ہیں اسے پورا کریں سپریم کورٹ لاہور راجسٹری میں آج بھی اہم مقدمات کی سماعت ہوگی عدویات کی ٹیسٹنگ سے متعلق کیس بھی سنا جائے گا الڈی اے سٹی کے معاملے پر بھی بینچ سماعت کرے گا تحریک انصاف سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے لیے متحرک اقتدار کی بازی پلٹنے کے لیے مشرف فارمولے کے تحت ارکان توڑنے کی تیاریاں مرکز کے اہم حلقوں کی پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھانے کا اشارہ ملنے پر تحریک انصاف سرگرم ہو گئی اور امریکی حکومت اور اپوزیشن میں لفظی جنگ تیز امریکی صدر ٹرم کی میکسیکن سرحد بند کرنے کی دھنگی کہتے ہیں دیوار کے لیے فنڈ منظور نہ ہوئے تو سرحد سیل کر دوں گا میکسیکو میں امریکی کارساز کمپنیوں کی فیکٹریوں بھی بند کریں گے امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.امید ٹی وی ڈاٹ ٹی وی